بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے حیدرین موزد سامین اکرام لائقِ سج اترام صاحبان واجب الی اترام علماء اکرام خطبہ زاکری شورہ اکرام آپ سب کے ذکنت میں اس جشن پر مسرد کی تہدل سے تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ کے ذکنت میں ایک معروضہ ہے کہ اس جشن پر مسرد کی تہنیت و تبریک اپنے بب کے آخر امام کی بارکاہ میں بلند ترین نعرے صلوات سے پیش کریں حضرات جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو لوگ فرش مہدل سے دور ہیں میں ان تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے شورہ اکرام کا قابل آئے چکا ہے خطبہ زاکری سب تشریف فرمائے ہیں علماء اکرام تشریف فرمائے ہیں اگر میری آباس سامعین کی گوش بزار ہو رہی ہوئی تو وہ فرش مہدل پہ تشریف لے آئیں اس مہدل کی ابتتاحی تقریر خطیب انطلاب آلی جناب اباتر شاہ صاحب قبلہ کریں گے آپ سب کی خطنت میں گزاری شہر کہ وہ فرش مہدل پہ تشریف لے آئیں اور صرف اور صرف ایک مطلع اور ایک شیر اپنے برادر بزرگ کے استقبال کے لیے ہم کے اعتماد لے کے بڑھ جاؤں اور خطابت سے ہی اس جشن کا آغاز مکمل دریتے سے ہوگا تلاوت کلام پاک سے اس جشن کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ بھی شہزادی کا جشن ہے تو علی مرتوزہ کی بارگاہ میں میں مطلعہ حضرت کرتا ہوں کہ تیرا رجب کی رات ہو ذکرِ خدا نہ ہو تیرا رجب کی رات ہو ذکرِ خدا نہ ہو ممکن نہیں کہ آج علی کی سنہ نہ ہو تیرا رجب کی رات ہو ذکرِ خدا نہ ہو ممکن نہیں کہ آج علی کی سنہ نہ ہو آ جائیں کتنی کارِ خدا میں رکاوٹیں کارِ خدا کے پاس جو تسکے خدا نہ ہو آ جائیں کتنی کارِ خدا میں رکاوٹیں کارِ خدا کے پاس جو دستِ خدا نہ ہو خالق رحیم قبریہ رازق ولی کریم خالق رحیم قبریہ رازق ولی کریم کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو خالق رحیم قبریہ رازق ولی کریم کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو ملہیزہ فرمائیں کہ معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو صرف دو شیر آپ کی خطلت پر ارز کرتا ہوں اور اس کے بعد غطیب انقلام علی جناب اب آدر شاہ صاحب خطلہ کی طرح پر تردماس لے کے بڑھ جاؤں گا اور مرس اور مجلہ بیان سے آپ کے قلوب منعور ہو جائیں گے صرف اور صرف دو شیر ملحظہ فرمائیے گا کہ خالق رحیم کبریہ رازق ولی کریم کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو خالق رحیم کبریہ رازق ولی کریم شہنشیر پہ بیٹھی ہوئی چلین القدر شخصیتوں سے توجہات کے قلب دار ہوں ملحظہ فرمائیے گا خالق رحیم کبریہ رازق ولی کریم کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو ردی کے بھاو بھی نہ خریدو میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو ردی کے بھاو بھی نہ خریدو میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا آخری شریک سنیے گا اور اس کے بعد حدیب انقلاب صاحب آپ کے منصفانہ فکر کی عدالت میں کہ خالق رحیم کبریہ رازق ولی کریم کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو ردی کے بھاو بھی نہ خریدو میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے جس گھر میں فاطمہ کی حدیثیں کسا نہ ہو آئیے حضرات انہی اشار کے سائے میں میں گزاری گزار ہوں اور پہتماس لے کے بڑناوں متمیس ہوں خطیب انقلاب علی جناب ملانا پاسر شاہ صاحب کے ذکبت میں کہ وہ آئیں اور اپنی مرسا اور مجللہ تقریر سے مومنین کے قلوب کو مرور کریں آپ حرات بلند دلیزم ناریخ صلواز سے خیر مقدم برمائیں